موسیقی ناظرین امریکن پریزیڈنٹ بائیڈن سامنے آج ایک مرتبہ پھر سے ٹو اسٹیٹ سلیشن کی حکمیں سٹیٹمنٹ دیا ہے پچھلے چار پانچ روز سے لے کے وہ مستقل طور پر ٹو اسٹیٹ سلیشن کی حکمیں سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں آج انہوں نے کہا ہے کہ اب اس کو اگر آپ کیرفلی دیکھیں جنگ جب شروع ہوئی سات اکتوبر سے لے کے اور اگلے کئی روز تک تو آپ کو زیادہ تر جو بیانات نظر آ رہے ہیں بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کی طرف سے وہ ایڈرائیل کی فیور میں نظر آ رہے ہیں اور ان کی ایڈمنیسٹریشن کے لوگ چاہے وہ انتھنی بلنکن ہو جو کہ خود بھی ویسے یہودی برادری سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر ان کے دیگر جو لوگ ہیں جہاں بھی جا رہے تھے تو پہلے ایڈرائیل پہلے ان کے حق میں بیان دے رہے تھے بعد میں کہیں کو نے خدرے میں فلسطین کی حق میں بھی ہمیں نظر آ رہا تھا بیان کوئی لیکن اب تواتر کے ساتھ فلسطین کی حق میں بیانات وہاں پہ نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے پولیٹیکل انیلسٹ بہت سارے یہ مان رہے ہیں کہ یہ جو یورپین نیشنز ہیں اور امریکہ بھی یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں بہت بڑی تعداد میں براؤن ووٹر ہے بلیک اور براؤن ووٹر اب وہاں کا بلیک اور براؤن ووٹر براؤن یعنی یہ جو آپ یعنی دیکھ لیں بنگلہ دیشی پاکستانی آراب اور یہ جو دیگر یعنی نون وائٹ جو لوگ وہاں مائگریٹ ہوکے وہاں پر گئے ہوئے اور ان کو وہاں کی سیٹیزنشپ ملی ہوئی ہے تو ان کو براؤن کہتے ہیں اور بلیک تو آپ جانتے ہیں وہ جو سیاہ فارم لوگ ہیں وہاں کے تو یہ بڑی تعداد میں وہاں موجود ہے اور ان کی سب سے زیادہ جو سپورٹ ہے نا ان کی بہت بڑی میسیف تعداد میں ہمیں سپورٹ نظر آئیے یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر وہ نظر آئیے فلسطین کے لیے پبلک لیول پر سٹریٹس جو ہیں وہ فل ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی ایسرائیل کی فیور کرے گا اس جنگ کے اندر فلسطینیوں کا یہ جو قتل عام ہو رہا ہے اس میں اگر کوئی فلسطین کی حق میں بیان نہیں دے گا یا فلسطین کی حق میں بات نہیں کرے گا تو پولیٹیکل اس کو ڈیمیج ہوگا اس کو ووٹ نہیں پڑے گا کل آپ کو میں ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کل کا یہ درہ دیکھئے اس کے بعد آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر کیا لگ رہا ہے کہ یہ کہاں کی ویڈیو ہے کس جگہ پر اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے یہ درہ ویڈیو دیکھئے درہ ویڈیو دیکھئے جی مطرو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو بیلڈنگز اور یہ جو سارا کچھ نظر آ رہا تھا وہ ہمارا ریجن تو نہیں ہے مطلب نہ یہ میڈلیسٹ لگ رہا تھا نہ یہ لگ رہا تھا ہمارا پاکستان اور یہ بنگلہ دیش انڈیا یہ بھی نہیں ہے لوگ تو خیر ہمارے ریجن سے زیادہ وہاں پر آپ کو نظر آئے ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہوئے تھے دو یوں نو کہ یہ شہر کونسا ہے نیو یوک امریکہ کا شہر نیو یوک ہے یہ کوئی بنگلہ دیش کی سٹریٹ نہیں تھی یہ کوئی کراچی نہیں تھا یہ کوئی امان نہیں تھا اردن کا یہ نیو یوک تھا اور نیو یوک کے اندر اتنے زیادہ مظاہرے اتنا بڑا مظاہرہ کل ہوا ہے فلسطینیوں کے حق میں اس پہ بخلا گئے ہیں وہاں کے پولیٹیشنز کہ یہ کیا ہو گیا یہ تو پہلے دن سے نیریٹیو بیلڈنگ کی کوشش کی میڈیا کو لگایا کام پہ کہ بھئی ذرا سارا کا سارا لگا دو ان کے پیچھے آپ کہ ازریلی یہ تو فلسطینی یہ لیکن یہاں پہ تو گراؤنڈ پہ صورتحال ہی کچھ اور ہے ووٹ سارا کا سارا فلسطین کی طرف ہے گراؤنڈ جو ہے نا لوگ وہاں کے وہ فلسطین کی طرف ہے اور اب اس کا اثر جو ہے ہمیں پولیٹیکل پارٹیوں کے اوپر بھی نظر آ رہا ہے اگر کوئی اس وقت فلسطینیوں کو اگنور کرے گا ان کے رائٹ کی بات نہیں کرے گا ان کے شراب بات لکھے گا تو وہ ووٹ لوس کرے گا ایک بڑا ویسٹرن نیوز آوٹلیٹ ہے اس کے اندر آپ دیکھئے کہ آج کیا انہوں نے لگایا ہے کہتے ہیں کہ فلسطین جو ہے دوہزار چوبیس میں کھا جائے گا یہ جو بائیڈن صاحب کی سرکار ہے نا ان کو کھا جائے گا اور الیکشن یہ لوس کر جائیں گے کیونکہ ان کی جو پالیسی ہے کیونکہ ان کی جو لوگ ہیں آپ دیکھیں نا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی جو لوگ ہیں جیسے کہ میں نے شروع میں کہا جہاں بھی جا رہے تھے ازرائیل کی بات کر رہے تھے ہونا یہ چاہیے تھا اصولی طور پر کہ یہ دونوں کی بات کرتے ہیں تریڈیشنل اسٹانس یہی ہے نا وہ ٹو اسٹریٹ سلیشن کی بات کرتے رہتے ہیں تریڈیشنلی بلنگن صاحب آ رہا ہے ازرائیل وہاں پہ کہہ رہے ہیں میں یہاں پر یہودی کی ایسیس سے آیا ہوں اب یہ کوئی بلا تک ہے ایجپٹ والوں نے بھی اس کا برا مانا تھا سی سی نے تو بلکہ دیورنگ دی میٹنگ کہا تھا کہ آپ نے یہ بات کی تھی وہاں پر لیکن ہم نے تو کبھی ڈسکرمنیشن نہیں کی اربوں نے میرے محلے میں ایجپٹ میں جہاں میں رہتا تھا تو وہاں پہ یہودی برادری کے لوگ تھے ہم نے تو کبھی ڈسکرمنیشن نہیں کی تو یہ ذرا چیزیں جو نوٹ ہوئی ہیں ان کے اپنے ملکوں کے اندر بھی نوٹ ہوئی ہیں ان کو لگا ہے کہ یہاں پہ تھوڑا بیلنس نہیں ہے کچھ زیادہ ہی جھکے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں یعنی ازرائیل کی سپورٹ کرنے کی وجہ سے ان کا جو بلیک اور براؤن ووٹ بینک جو کہ بہت بڑی تعداد میں امریکہ کے اندر ہے وہ ان سے خفا ہو رہا ہے اور یہ ان کو الیکشن ہروا سکتا ہے اچھا نیتن یاو کے اوپر بھی پولٹیکلی شدید دباؤ ہے انگلے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر نیتن یاو کی حکومت سے تین اہم جو منتری ہیں وہ نکل جائیں گے ریزائن کر جائیں گے اور وہ بلیم کریں گے سارا کا سارا اس کے اوپر کیونکہ الڑیڈ اس کے اوپر دباؤ ہے کہ یہ تم اپنے سر پیلو کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے کیونکہ دیکھیں کولیشن گورنمنٹ تھی نا سارے کے سارے زائنسٹ اس کے اندر تھے اب اس کی ذمہ واری کس کے اوپر ڈالی جائے کہ یہ جو ہماس والے گھسکی آئے ہیں فوجیوں کو اگوا کر کے لے گئے لوگوں کو اگوا کر کے یعنی کیا ہوا یہ سارا کچھ کسی کو کچھ پتا نہیں چلا اور اتنی بڑی کاروائی ہو گئی تو اس پہ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں ملبا مطلب اندر کولیشن میں جھگڑا ہے وہ کہایا تم اس کی ذمہ واری قبول کرو تو دوسرا زائنسٹ پارٹی کریں ہم کیوں کریں آپ کریں آخر میں جو ملبا اس کا کرنا ہے نیتن یاہو کے اوپر کرنا ہے انادل ایجنسی کہتا ہے کہ تری ازرائیلی منسٹرز ریزیگنیشن ٹو ہولڈ نیتن یاہو ریسپونسبل فر ہماس اٹیک ازرائیلی سٹیج دی پروٹیسٹ ڈیمانڈنگ بنیامین نیتن یاہو ریزیگنیشن فالوڈنگ اکتوبر سیون ہماس اٹیک اب اس میں دیکھیں وہ کیا کہتا ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے منطری کہہ رہے ہیں نیتن یاہو سمپلی مست ناٹ بی allowed to continue نیز پیپر کوٹیڈ اپنے نام نہیں بتا رہے ہیں لیکن میڈیا کو بتا رہیں گے یہ کیا ہے کس کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ ملبا اس کے اوپر ہے ہمارے اوپر کیوں گرے بھائی اور آگے وہ کہہ رہے ہیں نیتن یاہو ریفیوزز تو ٹک ریسوانسیبولیٹی فار دی اکتوبر سیون ایونٹ سالدو افیو بیلیو آگے وہ سمپلی مست ناٹ بی آف اینگر آگے وہ سمپلی مست ناٹ بی آنیز پیپر سیڈ تو اگلے چوبیس سٹالیز گھنٹوں میں تین انس کے امپورٹنڈ منطری جو ہیں وہ جا رہے ہیں حکومت سے اور اس کے نتیجے میں بڑا وہاں پر پولٹیکل کے آس پیدا ہو سکتا ہے اللہ میرا نہیں خیال کہ اس سے نیتن یاہو جو ہے نا اس کی حکومت کوئی جانے والی ہے کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جس کے خلاف کوئی پینتیس چھتیس ہفتے تک روزانہ لوگ نکلے اس کے اپنے بڑی تعداد میں نکلے لیکن نہ اس نے ریزگنیشن دیا نہ اس نے سٹیپ ڈاؤن کیا کچھ بھی نہیں کیا حتیٰ کہ یہ والا واقعہ ہو گیا یہ جو حماس والا واقعہ ہے یہ اس سے جانے والا نہیں ہے لیکن ملک کی اندر اس کے اوپر دباؤ زیادہ آپ کو بنتا ہوا نظر آئے گا مینوائل اسرائیلی فورسز نے غالباً رات کو ایک مرتبہ پھر سے کوشش کی ہے وہاں گسنے کی غزہ کی اندر لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ ایک ان کا فوجی مارا گیا ہے اور تین ان کے فوجی جو ہیں کم سے کم و زخمی ہوئے ٹیمز آب اسرائیل کہتا ہے کہ ایڈی ایف نیمز سولجر کلد ان حماس اٹیک ایس سی پی ایل تامیر باراک نائنٹین تو یہ بندہ مارا گیا وہاں پہ یہ گسنے کی غالباً وہاں پر کوشش ہوئی ہے غزہ میں ایک مرتبہ پھر سے تو اس میں یہ جانی نقصان ہوا ہے ادرائیل کا لہذا گراؤنڈ انویجن جو ہے وہ اس وقت تک بڑی مشکل نظر آ رہی ہے لیکن ایریل سپرائک جو ہیں ادرائیل کے وہ جاری ہیں اور وہ بھی سیویلین آبادی کے اوپر تو اس وجہ سے جو سیویلین ڈیتھ ٹال ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جلا جا رہا ہے